ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین وَلْعَانَةُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ رَبِّ شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فقط قال اللہ الحکیم في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَنَظِيرًا مُبَشِّرًا وَنَظِيرًا صلوات زده پروردگارِ عالم اپنے حبیب کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو شاہد مبشر اور نظیر بنا کر بھیجا ہے یہ ایام جو کہ پیغمبرِ خطی مرتبت حبیبِ خدا احمدِ مجتبا حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ایام ہیں آپ کی ولادت سے متعلق مسلمانوں کے تمام فرقوں میں اور بالخصوص جو دو بڑے فرقے ہیں یعنی شیعہ اور سنی دونے فرقوں میں ولادت کے متعلق جو روایات ہیں ان میں اختلاف ہیں اہلِ سنت کے یہاں جو ولادت سے متعلق روایتیں ہیں ان میں بارہ ربیل اول بھی ہے اور سترہ ربیل اول بھی ہے لیکن وہ زیادہ زور اور زیادہ مطور بارہ ربیل اول کو مانتے ہیں ہمارے یہاں جو روایتیں ہیں ان میں بارہ ربیل اول بھی ہے اور سترہ ربیل اول بھی ہے لیکن ہمارے یہاں جو مطور مانا گیا ہے وہ سترہ ربیل اول کو مانا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عام مسلمان بارہ ربیل اول کو رسول اللہ کی ولادت پر جشن مانتے ہیں اور جو مذہب اہل بیت یعنی شیعہ اس ناشری ہیں وہ سترہ ربیل اول کو پیغمبر ختم مرتبت کی ولادت کا جشن مناتے ہیں خمینی صاحب نے ایک درمیان کا راستہ نکالا تھا اور آپ نے بارہ ربیل اول سے لے کے سترہ ربیل اول تک اس ہفتے کو ہفتے وحدت نام دیا تھا یعنی مسلمانوں میں بھائیچارے کا ہفتہ اور بڑا اچھا میسج بڑا اچھا پیغام ہے اس کے ذریعے سے کہ جہاں بارہ ربیل اول سے لے کے سترہ ربیل اول تک کیونکہ اہل سنت اگرچہ مہتبر بارہ کو مانتے ہیں لیکن سترہ کو بھی مانتے ہیں شیعہ اگرچہ مہتبر سترہ کو مانتے ہیں لیکن روایتیں تو بحرحال بارہ کی بھی ہیں تو لہذا ایک وجہ اشتراک یہ تھا کہ سنی اور شیعہ کیا بلکہ تمام مسلمان مل کے ان ایام میں رسول اللہ کی ولادت کا جشن منا ہے اچھا جشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان ڈھول لگاڑا لے کے اور بہت معلومہ کے گھوڑا گاڑی اور دل گاڑی پہ نکل پڑے نہیں یہ جشن کا مطلب نہیں ہے جشن یعنی خود رسول اللہ کی جو سیرت ہے رسول اللہ کا جو کردار ہے یہ دنیا کے سامنے پیش ہو اس سلسلے میں بڑے بڑے اجتماعات ہوں اس سلسلے میں بڑے بڑی کانفرنسے ہوں اس میں دوسرے جو مظائب ہیں مسلمانوں سے ہٹ کے جو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو انوائٹ کیا جائے ان کو دعوت دی جائے ان کو رسول اللہ کی سیرت بتائی جائے کہ جو آج اسلام کے پر الزام لگتے ہیں تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ نہیں جو ہم نے سنا ہے وہ اسلام اور ہے اور جو واقعی اور صحیح اسلام ہے وہ اور ہے جو رسول اللہ سے مطالقہ نے سنا ہے وہ اور ہے اور واقعی جو رسول اللہ کی سیرت اور کردار ہے وہ اور ہے تو یہ ایک بہترین میسیج تھا ایک بہترین پیغام تھا یعنی اس پورے ہفتے کو ہفتے وعدت کے طور پر بنایا جائے پیغمبر خطی مرتبت کہ حقیقت یہی ہے کہ پیغمبر تشریف لائے تو کیوں تشریف لائے آخر وجہ کیا تھی کیوں پیغمبر کو اللہ نے مقبوس کیا کیوں بھیجا کیوں رسول بنا کر لوگوں کو سامنے پیش کیا آج شب جمعہ ہے سورہ جمعہ میں آپ حضرات پڑھتے ہیں اسی طریقے سے سورہ غالمان علی عمران میں کہ یہاں پروردگار نے لقت من اللہ کہتر آواز دی کہ اللہ نے لوگوں کو پر احسان کیا ہے لوگوں کو پر احسان کیا ہے اللہ نے کہ ان کے پرمیان میں ایک ایسا رسول بھیجا کہ جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے نفسوں کو پاپ کرتا ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور اگر اسی خود بیستے پیغمبر کو نہ تو ہم سمجھ سکے ہیں اور نہ ہم دنیا کو سمجھا سکے ہیں اگر ہم نے صحیح طور پر سمجھا ہوتا تو آدمی سلمانوں کو یہ حال نہ ہوتا اگر دنیا کو سمجھایا ہوتا تو آج اسلام کے پر یہ لزامات نہ ہوتے تو نہ تو ہم خود رسول اللہ کی بیست کو ہم خود سمجھیں کہ حسول اللہ مبوض کیوں ہوئے مقصد کیا تھا حدف کیا تھا اور نہ ہی ہم دنیا کو سمجھا سکے کہ رسول اللہ کی آنے کا مقصد بیست کا مقصد کیا تھا مبوض پر رسالت کیوں ہوئے اب اس میں چار باتیں یہاں کے اوپر کہیں گئی ہیں اور اس سے پہلے جو آپ کی خدمت نایت کی تلاوت کی وہاں کے پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے رسول کو انہار صلی اللہ شاہدن ہم نے گواہ بنا کر بے جا ہے ہم نے ان کا مبشر بنا کر بے جا ہے خوشخبری دینے والا بشارت دینے والا ہم نے ان کا مرزین کو بنا کر بے جا ہے درامر والا کہ جہاں ایک طرف یہ ہے وہ جسی طرف جو بیست کا مقصد ہے وہ کیا ہے وَإِنَذِوَاتَ فِي الْمِينَ رَسُولَمْ مِنْهُمْ يَسْلُ حَلَيْهِمْ آیاتِهِ دیست کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ آنے کے بعد آیاتِ الٰہیہ کی دلاوت کریں وَجِزَتْ كِيْهِمْ اور لوگوں کے نفسوں کی مطلعہ کریں اگر نفس کیوں بھی خرابی برائی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کا تعلق نفس سے ہوتا ہے یہ جو ظاہری پرمامال انجام دیتے ہیں جو ان سے گناہ ہوتے ہیں یہ بھی نفس کی بنیاد پر ہوتے ہیں جب نفس میں خرابی ہوتی ہے تو ہاتھوں پیروں آنکھوں کانوں کے ذریعے سے اس کا اظہار ہوتا ہے جس طریقے سے اچھائیاں کہ اگر نفس کے اندر اچھائی ہے خود نفس پاک ہے نفس سے ساتھ ہے تو انہی ہاتھوں اور جوارے کے ذریعے سے اچھے عامل ظاہر ہوتے ہیں انہی ہاتھوں کے ذریعے انہی آکھوں کے ذریعے اسی زبان کے ذریعے انہی آزائے جسم کے ذریعے سے اچھے افعال انسان انجام دیتا ہے اچھے عامل انجام دیتا ہے لیکن جب نفس خراب ہوتا ہے نفس آلودہ ہوتا ہے تو یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ اسی نفس کی آلوکی کی بنیاد پر ہوتے ہیں اگر ہم کان سے کوئی جناہ کر رہے ہیں تو کان کا کوئی جناہ نہیں ہو یہ نفس کا جناہ ہے اگر ہم آنکھ سے کوئی جناہ کر رہے ہیں تو آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے حقیقت میں نفس ہمارا خراب ہے اگر ہم زبان سے کوئی جناہ کر رہے ہیں تو زبان نہیں ہے بلکہ نفس ہے جس کو بلوارا ہے تو پیغمبر کو بھیجا دیا تاکہ نفسوں کی افلا کریں اب واقعاً نفسوں کی اصلاح کہ اگر واقعاً انسان اپنے نفس کی اصلاح کر لے یعنی خود اپنی اصلاح نفس کا نفس لگی ہے یعنی خود مکمل اصلاح کہ جہاں جو پر اب کوئی خرابی کوئی برائی انسان کے اندر رہے ہی نہیں اب آپ تصور کیجئے کہ اگر واقعاً ایک ایسا سماج ہو ایک ایسی سوسائیٹی ہو کہ جہاں جو پر ایسے پاک نفس لوگ رہتے ہو کہ جہاں جو پر کوئی خرابی نہ ہو کوئی برائی نہ ہو جہاں جو پر کوئی صلح نہ ہو کوئی سیادتی نہ ہو تو حقیقت میں یہ دنیا ہی انسان کے لئے سمجھ کرن جائے گی یہ دنیا ہی انسان کے لئے جنت ہو جائے گی کہ جہاں جو پر خرابیاں نہ ہو جہاں پر برائیاں نہ ہو جہاں پر ظلم نہ ہو جہاں پر زیادتی نہ ہو تو پیغمبر آئے تاکہ وہ آیاتِ الٰہیہ کی تلاوت کریں اور نفسوں کی اصلاح کریں اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں پیغمبرِ خرطی مرتضر لوگوں پر سامنے آیاتِ الٰہیہ کی تلاوت کرتے تھے اور آیاتِ الٰہیہ کی تلاوت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ باقاعدہ ان کے تعلیم دیتے تھے کہ دیکھو اللہ کی طرف سے آج یہ حکم آیا ہے ایسا نہیں کہ معلوم ہے کہ سورہ نازل ہوا آئے تو نازل ہوئی اور پیغمبر بس تلاوت کر کے گھوزر جائے نہیں جو بھی حکم جس موقع سے متعلق ہوتا تھا اس حکم سے پیغمبر آگاہ کرتے دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے دیکھو اس موقع سے پر یہ آئیات آئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تم کو اس طریقے سے اس عمل کو انجام دینا ہے تو لوگیں خود تعلیم دیتے ہیں باقاعدہ اچھا تعلیم ظاہر کی بات ہے کہ دیکھو کتاب میں عام طور سے استاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے جب کتاب موجود ہے تو پھر استاد کی ضرورت کیا ہے استاد کس لیے ہوتا ہے جب کتاب میں سب کچھ موجود ہے تو خود بچہ پر لے گا پھر استاد کی کیا ضرورت ہے چلیئے کہ جہاں تک بھئی پانچویں چھٹے ساتویں آٹویں تک ہی جہاں تک تھوڑا سا پڑھنا نہیں جانتا ہے گجراتی پڑھنا نہیں جانتا ہے ہلڈی پڑھنا نہیں جانتا ہے انگلیس پڑھنا نہیں جانتا ہے چلو بہت ٹھیک ہے اچھا پڑھنا جان لیا تو پھر اب جس علم کی کتاب ہے جس سبچٹ کی کتاب ہے جس موجود کی کتاب ہے وہ کتاب اس کو دے دی جائے استاد کی کیا ضرورت ہے کیا نہیں صاد اس طاقے تو دور حال ضرورت پڑے گی اس لیے کہ اس میں جو چیزیں ہیں ان کو سمجھانا ان کو بتانا اور کتاب میں تفصیل نہیں ہوتی ہے کتاب میں اشارے ہوتے ہیں کتاب میں practical نہیں ہوتا ہے کتاب میں تھیوری ہوتی ہے لیکن اس تھیوری کو practical کر کے فرم دکھائے اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی مولین ہو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی استاد ہو تو بس عزیزان مہدرم ایک طرف اللہ نے کیا کہا کہ آیات الہیہ بھی تلابت کرے جب آیات الہیہ بھی تلابت کرنے کے لیے پیغمبر جو ہو جاتا تھا کہا نہیں خالی تلابت ہی نہیں کرے بلکہ اس کی تعلیم اب پیغمبر کیا کرتے تھے پیغمبر جب بھی کوئی بھی ات منازل ہوتا تھا کوئی آساتھی تھی تو باقاعدہ اس کی تعلیم عقید رسول اللہ نماز قائم کرو اچھا نماز قائم کرو اس کیسے قائم کریں کہا قائم کریں کب قائم کریں کس طرح قائم کریں اب پیغمبر اس کی تعلیم دیتے تھے سلوات دیتے محمد علی محمد قائم کریں قرآن نے کہا آپ جو زکاة زکاة دو لیکن اب زکاة کب دل جائے کون دے گا زکاة کس پر زکاة واجب ہے کس پر زکاة واجب نہیں اب یہ کون تعلیم دے گا یہ تعلیم پیغمبر دیں گے لہذا پیغمبر کے لئے قرآن میں بھاج دیکھو ان کو ان نے بھیجا ہی اسی لئے ہے تاکہ یہ آیات الہیہ سے کلابت کریں نفسوں کو پاک کریں جو خرابیاں تمہارے اندر پیدا ہو گئیں انسانوں کے اندر ان خرابیاں کو دور کریں اور کتاب کی تعلیم دیں اور کتاب نہیں لی نہیں حکمت کی تعلیم دیں پیغمبر نے کتاب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حکمت کی تعلیم دی ہے اب اگر آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھئے ہمارا پیغمبر کی پوری صحت یا ہمارا پورا دین دو طریقے سے آیا ہے ایک کا نام ہے قرآن اور ایک کا نام ہے حدیث ایک کا نام ہے قرآن اور ایک کا نام ہے حدیث یہ جو جہاں تک پیغم اللہ کا کلام ہے یہ ہے قرآن اور جہاں پیغمبر کا کلام ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں یہ ہے حکمت یعنی اچھی باتوں کی تعلیم حکمت حکمت کا مبلغی یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں کہ جو عقل سے قریب ہیں جو عقل سے مزدیک ہوں جو عقل کو چھوئے ہیں انسان کی جو انسان کو منزل تک پہنچائیں جو انسان کو راستے پر لگائیں ان کو کہتے ہیں حکمت مولانور المیمنین غالب غالب حضرت علی ابن عبی صالب علیہ السلام آپ کے کلام بلاغت نظام کا جو مجموعہ ہے اسے محجل بلاغہ کہتے ہیں محجل بلاغہ کے آخری حصے کو کلمات حکمت کہتے ہیں یہ کلمات حکمت کیا ہے مولا کی حدیث ہے تو کیا محجل بلاغہ میں جو حدیثیں ہیں بس یہی حکمتیں ہیں اور جو جہار الانبار میں جو غرر الحکم میں ہیں باقی اور جو دوسری کتابوں میں ہیں تو کیا حکمتیں نہیں ہیں نہیں ظاہر زباہ تکر یہ حکمتیں ہیں جو نظر بلاغہ میں ہیں تو مولا کا جو بھی کلام وہ حکمت سے خالی نہیں ہے اس میں ہر کلام میں حکمت ہے بس ایسی رسول کا کلام رسول کا جو بھی کلام ہوتا تھا وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا تھا اس میں حکمت ہوتی تھی عام طور سے حکیم جس کو کہتے علاج کرنے والے کو حکمت یعنی اس میں اگر اپنی آسان جو باب نے کہے کہ ہر بات میں کچھ نہ کچھ جلاج ہوتا تھا پیغمبر ان باتوں کے ذریعے سے جلاج کرتے تھے روحانی علاج نفسانی علاج جسمانی علاج حقیقت میں حدیثوں کے ذریعے سے پیغمبر لوگوں کو شفاہ دیتے تھے لوگوں کو بیماریوں سے نکالتے تھے ان خرابیوں سے نکالتے تھے یہ پیغمبر کے مبوض برسالت ہونے کا مقصد اور حدف ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اب باہر کی باب ہے کہ جس حدف اور مقصد کے لیے پیغمبر تشریف لائے تھے جو جانا شیعہ پیغمبر ہوں گے اگر صاحبِ قرآن ان تمام مقاصد کو لے سر آیا ہے تو جو خاملہ حافظی قرآن ہے اب اگر آپ اہلِ بیت اسم وطہارت علیہ السلام کی زندگیوں پر نظر کیجئے تو انہیوں کو آگے پر آنے والے ہیں اور انہیوں کو بچانے والے ہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دونے والے اور پیغمبر ہے تو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والے خود اہلِ بیت بھی ہیں کتاب اور اگر آیاتِ الہیہ کی تلافت کرنے والے اور نفسوں کو پاک کرنے والے پید اندر ہیں تو آیاتِ الہیہ کی تلافت کرنے والے اور نفسوں کو پاک کرنے والے اہلِ بیت بھی ہیں اور جب جب خرابی پیجا ہوئی ہے تب اگر انفرادی خرابی کسی کے اندر ہے تو انفرادی طور پر اسے روکا ہے دھوکا ہے منع کیا ہے اگر خرابی اجتماعی اور سماجی ہو رہی ہے تو پھر اجتماعی اور سماجی اس برائی اور خرابی کو علاج کرنے کے لئے امام میں قیام کیا ہے یہ امام حسین کا قیام اس اجتماعی برائی اجتماعی خرابی کو دیر کرنے کے لئے تھا یہ جو سماج کے اندر پیدا ہو گئی تھی خود یدید جائزے کو قبول کرنا یہ خرابی ہے اجتماع خراب ہے سماج خراب ہے اگر سماج اتنا دیرہ نہ ہوتا اگر اتنا خراب نہ ہوتا تو ایسے خراب اپنی کو قبول کرتا یہ یدید کا قبول کرنا یدید کی بیعت کرنا یہ سب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سماج کتنا گر گیا تھا کتنا خراب ہو گیا تھا لہذا اس خرابی کی علاج کے لئے ضرورت تھی کہ امام قیام کرے امام نے قیام کیا اور آپ نے اپنے قیام کے ذریعے اس کا علاج کیا اور جیسا کہ آپ کی حدمت مرد کر چکا ہوں کہ تو امام کو معلوم نہ ہوں کہ ہم کو اس سماج کا علاج کرنے کے سلسلے میں کن کن دشواریوں کا سامنا ہوگا ہم نے قیام تو کر دیا ہے اس برائی سے نکالنے کے لئے لوگوں کو لیکن اس برائی سے نکالنے کے لئے کن کن سختیوں اور تکلیفوں کو سامنا کرنا ہوگا اس سے امام واقع تھے اور امام کربلا کے میدان میں ان تمام حالات اور واقعات سے باخبر ہو کے آئے تھے اور نہ صرف امام حالات اور واقعات سے باخبر ہو کے آئے تھے بلکہ آپ کے ساتھ جتنے بھی افراد تھے ان سب کو آپ نے باخبر کر دیا تھا ان سب کو آگاہ کر دیا تھا مسلسلہ آپ نے دو مہینی آٹھ دن تک مجالی تھے ازا سمات پروائی ہیں کربلا کے میدان میں امام نے سب کچھ پرتاش کیا بھوک پیاس اصحاب کی قربانی ہیں اولاد کی قربانی ہیں سیجان کی قربانی ہیں یہاں تک کہ اہل حرم اور ناموس جو سب سے زیادہ انسان کے لئے اہل ہوتی ہے اس کی قربانی آسان نہیں تھا امام کے لئے قربانی دینا لیکن امام نے اس دین کے لئے اس اسلام کے لئے اس قرآن کے لئے سے بھی جوارہ کیا کہ جہاں کربلا سے کربلا سے کنفار کنفار سے شام اس عالم میں اہل حرم کو لایا گیا ہے کہ آگے آگے منابی ندہ دے رہا تھا اور جس وقت یہ قاتلہ واپس ہوا ہے تو اہل حرم یہی فریاد تھی اور جس وقت یہ شادریں آئیں انہیں واپس تو جناب زینب نے ان تبرکات کہنے کے بات کیا جب سب سے پہلے ان بیویوں کو ایک چادر اٹھاتی جاتی تھی وہ بیوی کا نام لیتی جاتی تھی اس بیوی کو وہ چادر موالے پر کی جاتی تھی انہی چادریں میں جو چادریں آئیں تھی ایک چھوٹی سی چادر اٹھائی قیق خان انشان کے جوشے میں آئیں آنے کے بعد ایک چھوٹی سی قبر پر ڈالا اس چادر کو بیٹی سکینہ بڑی تمنہ تھی تم کو وقت جانی تھی کیا وقت نہ چلو گی اگر یہ فکر سکینہ سے آواز آئی ہو کہ امہ آج کو وقت جانا مبارک لگی جب کربلا پہنچی ہوگا میرے بابا سمیرا سلام کہی اگر سیو بابا آپ کے جو دوشراروں تنہائے سے وہ شکر میں اتار لیے اور کربلا سنے کے کوفا اور کوفا سنے کے شام تک بابا جہاں جہاں آپ کا نام لیا وہاں وہاں کے پر شکر کے کبھی جرے سے کبھی تازیانے تھے ازازارو یعنی تو رضا ہے کہ جب کازلہ واپس ہوا ہے اور مدینہ کے درو دیوار پر جنابے ہم نے کلسون کی نظر پڑی ہو تو ایک جملہ کہا ہے آپ نگر سے مرسیہ بہت بڑا ہے خالی اس مرسیہ کا ایک نسرہ ہے یہ کہ مدینہ تو جس کے لالہ دفلینا اے میرے نانا کہ مدینہ پر آنے کو قبول نہ کرنا کیوں بس لئے کہ جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں آداد کی ہمارے سروں کے وارثوں کے سایا تھا لیکن اب جب ہم واپس آ رہے ہیں ہماری گودیاں خالی ہو چکی ہمارے سروں کے وارثوں کا سالہ اٹھ چکا علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین سیعلم اللذین ظلمو ایام قلبیاں قلبون بحق الزہرا وابیہا وضعالہا وبریہا بارے لہا ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمہ ہماری توفیقات میں زافہ فرمہ پرچھ میں اسلام کو سر بلند فرمہ پرچھ میں کفر و نفاق کو سر نگو فرمہ مومنین جو مریض ان کو شفاہ تا فرمہ جو مقروض ہمی قرضوں کو ادا فرمہ جو دنیا سے رخصت رشکی ان کی مغفرت فرمہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تحچیل فرمہ ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرمہ ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرمہ وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ